ادھر بھی کیلے کو پھل لگ چکا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم بلکل قریب آگئے ہیں اس کے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے کیلے لگ چکے ہیں اور یہ ان کا پھول یہ دیکھیں یہ جب کھلتا ہے تو اس میں یہ کیلے نکلتے ہیں ایسے اللہ کے کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کے بلوک شروع کرتے ہیں اب تو گائج نوٹ سکر فیش ہو چکا ہوں اور اب آئیوں ایم باش اور آپ کو آج کا موسم بھی دکھاتے ہیں آج چاہ رہی ہیں جی تھنڈی تھنڈی ہوایں اور سورج اپنی کرنے بکھی رہے ہوئے اور سردی محسوس ہو رہی ہے جی پہلے تو موسم بہت اچھا لگتا ہے لیکن آج سردی لگ رہی ہے کیونکہ ہوایں چل پڑی ہیں تھنڈی تھنڈی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمیں تھنڈی تھنڈی صبح صبح چاہ رہی ہیں اور موسم سرما کی شروعات ہو جو کی ہے اب بکیتگی سے اب تو ہم سورج کی دوب کے تلاش کریں گے لیکن تھنڈی ہواں کی وجہ سے سورج کی دوب بھی نہیں ابھی لگ رہے سورج یہ بھار رہا ہے ہمارا جی پروٹھا سورج یہ آگا ہمارا ناشتہ پروٹھے اور چنے اور ساک چاول اور یہ ہے ہمارے بی بی شادے ناشتہ کر رہے ہو اور یہ ہے جی نمان فرید اور یہ آیا ہوا ہے کھا کھا ہم سب مل کے ناشتہ کر رہے ہیں تیرے پا میں ارمان ارمان آپ کا نام ارمان ہے بی لالا آپ کا نام بی لالا بندو بندو اور بی بی کا نام بی بی اور بچوں نے اپنے نام چینج کر لی ہیں جی ابھی ابھی کدھر جا رہے بچے بچے ہو چکے ہیں ریڈی سکول جانے کے لیے اور بی بی نے اپنی ٹارچ بھی لی ہوئی ہے نمان کی بھی ٹارچ ہے اور بی بی کی بھی ہے بی بی دکھاؤ وہ سولے کے جا رہا ہے کونگو سول جا رہا ہے میں بی بی کھا کھا اور بچے چلے چلے بی لی کھنگی بچے جا رہے ہیں جی سکول کی طرف مازگو سول مازگو دیکھیں گے چلے مازگو سول مازگو دیکھا ہے چلے مازگو سول مازگو نام تین کہ آج ہم آئے ہیں ٹوول پہ یہ دیکھیں گے ٹوول سے بڑا تفاق پانی نکر رہا ہے اور یہ جا رہا ہے جی پیتوں کو یہ دیکھیں اور ادھر لگے ہوئے ہیں جی انار کے پہتے ہیں پر اب یہ انار کوئی بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے جی ہمیں بل آخر ایک انار ملی گیا ہے یہ دیکھیں گی یہ چھوٹا سا انار لگا ہوا یہ دیکھیں یہ جو کلرا ہے یہ دیکھیں انار اور ادھر لگے ہوئے جی گلاب یہ دیکھیں گلاب کے پودے اب ان پر بھی زیادہ تر گلاب خشک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ خشک گلاب اور کچھ کچھ تو ہرے ہیں دیکھیں یہ دوڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں یہ گلاب پر یہ دیکھیں یہ گلاب کھلنے والے ہیں یہ دوڑیاں بنی ہوئی ہیں اور آگے لگا ہوا ہے ایک جی پودا یہ میرے خیال نبو کا ہے پودا اور ایک ادھر اور بھی آگیا ہے اس کی ہم کو سمجھ نہیں آرہی ہے کسی چیز کف ہوتا ہے یہ دیکھیں گی اس پر چھوٹے چھوٹے پھال بھی لگا ہوا ہے کافی تو داگ میں اور یہ لگی کپاس کپاس کا بھی اب تقریبا انڈ ہونے والا ہے یہ دیکھیں جی اس پر بھی اب اتنا خالد پھال نہیں ہے یہ دیکھیں ہم پہنچ ہو گئے ہیں جی کے لے کے درختوں کے پاس اور یہ کافی زیادہ ہیں ادھر اور ادھر آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کیلے بھی لگے یا نہیں لگے یہ دیکھیں گا ادھر کیلے بھی لگے ہوا ہیں جی اب یہ کچھے ہیں اور نیچے ادھر پھول سا ہے جی میرے خیال میں پہلی یہ پھول ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جامن کلر کا اور یہ کھلتا ہے اور اس میں یہ کیلہ نکلتا ہے جی کیلے کے چھلی ہیں جی فرس ٹائم ہم نے ایسے دیکھا ہے بھئی یہ پہلے پھول ہوتا ہے اور پھول میں سے یہ کیلے نکلتے ہیں آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے بھی اس سے پہلی باری دیکھا ہوگا ہماری طرح بھی کیلہ کیسے پودے کو پھال لگتے ہیں اور یہ پھول کون سا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ اتنا بڑا پھول ہے جامن کلر کا اور اس میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلے نکلے ہوئے ہیں اور آگے بھی جامن سا ہے لیکن وہ جڑ جاتا ہے جب جب یہ کلہ تیار ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے اور یہ گر چکے ہیں جی پتے اور جامن والے یہ دیکھیں جی یہ پتہ ہوتا ہے جو گر چکے ہیں ادھر یہ دیکھیں اور ان میں سے نکل چکے ہیں جی کیلے یہ بھی بڑا ہے اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی کلے کا پتہ کتنا بڑا ہے میرے خیال میں یہ ایک پتہ چار یا پانچ فٹ کا ہوگا یہ دیکھیں پانچ پانچ فٹ کے اس کے پتے ہیں پانچ فٹ چار فٹ یہ دیکھیں کتنا بڑا پتہ یہ ادھر سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں تک جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت درخت یہ ادھر ہے جی کریلے کا کھیت اور اس پر پھل لگ چکا ہے اچھی طرح سے اور ادھر کچھ سیگل آئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے خوبصورت سے اور یہ گاؤں کا خوبصورت محول بہت پیارا بہت حسین دلکش مناظر اور ایک دروچہ کھڑا ہے بیل اور ادھر کھل گئے ہوئے ہیں یہ تاری ہے تاری پر خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے کافی سایہ دار اور ان کے نیچے باندھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کباز کی فصل بھی ہے جو کہ اب تقریباً آخری مرائل میں ہے کیونکہ ان پر وہ گرین گرین سخت ختم ہو چکے پتے وغیرہ اور یہ ایک آدھی بار اس سے نرمہ نکال کے اس کو اجار دیا جائے گا اور ادھر کوئی اور چیز بیجی جائے گی ادھر پانی کی نکاسی ہو رہی ہے اور یہ پانی جا رہا ہے فصلوں کو ادھر سے یہ دیکھیں اور یہ سامنے بیٹھے ہیں سارے سیگل جو ماں آپ کو دور سے دکھا رہے تھے لیکن اب آپ ان کے پاس آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بیل کھڑا ہے ادھر چوندہ برخت کے نیچے اور ہم اس کے بلکل آگے آگے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک چھوٹا ننہ مناسب بیبی بچہ بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں اور ادھر ہے جی پیپل کا ترخت اور ادھر کافی دنونی چھاؤں ہیں جہاں پر لوگ اپنے جانور وغیرہ بانتے ہیں جرمیوں میں آپ تو موسم تقریباً چینج ہو چکا ہے اور ہم آپ کو ادھر سیگل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور نزدیک سے نزدیک تر یہ دیکھیں جی یہ کافی خوبصورت وائٹ سا پرندہ جہاں بھی فصلوں وغیرہ میں بہت زیادہ آدمی ہوتے ہیں جہاں پانی وغیرہ الگایا جاتا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ سارے ادھر کو آگئے ہیں اور ادھر بھی آگئے کھڑا جی کلے کا درخت لیکن یہ کافی چھوٹا ہے اس پر ابھی پھل نہیں لگا میرے خیال میں اور ادھر پرندے چاہ چاہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ لالیاں بہت پرندے خوش اور یہ خوبصورت پودا لگا ہوا ہے جی ادھر اور ادھر لگی ہوئے جی مکی اور یہ مکی کو پانی لگ رہا ہے جی مکی کی فصل کو ادھر بھی کلے کو پھل لگ چکا ہے جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم بالکل قریب آگئے ہیں اس کے یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے کلے لگ چکے ہیں اور یہ ان کا پھول یہ دیکھیں یہ جب کھلتا ہے تو اس میں یہ کلے نکلتے ہیں ایسے یہ ہم بالکل قریب آ چکے ہیں اور یہ ہمارے آتھوں میں ہے اور یہ کافی وزنی ہے یہ ایسی ہے جیسے مکی کی چلی ہوتی ہے لیکن یہ کلے کی چلی ہے اور اس میں یہ دیکھیں جی یہ پتوں کی صورت میں یہ اتر رہا ہے یہ دیکھیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ سامنے نے اپنا مو نکالا ہو وہ جسے اور ایدھر کلے لگ چکے ہیں جی اور یہ آستہ سے گر جائے گا پھر نیچے سے کھلے گا ایدھر سے اور پھر اس میں اور کلے نکلیں گے جی تو گاؤں کا خوبصورت مول اور ہم جا رہے ہیں جی کھالے کے کنارے کنارے بننے پر ہم پنجابی میں اسے بننے ہی کہتے ہیں اور بننے کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں اور ہم آرے آگے آگے ہیں جی یہ بگلے سیگل یہ دیکھیں یہ آپ تو بلکل نہیں ڈار رہے ہیں اور ادھر ایک بڑا پیٹھا جی بڑا خوبصورت پرندہ یہ دیکھیں جی لمبی چونچ اور تین چار کلر کہا یہ کافی خوبصورت تو کہا یہ جی گاؤں کا خوبصورت محول بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت امید کرتے ہیں گائز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہمیں ایک کمنٹس بکس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کے بھی لوگ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ